موضوع الدرس التعلیمات الالہیت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة طاہا تصریف ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم و سید المرسلین سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُدَّنَّ أَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَوَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ الْتَّقْوَا قَالِ الْمُؤَلِّفِ وَالْمُفَسِّرِ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَدَامًا نَفَعْ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارِينِ آمِينَ إِلَىٰ قَالِ قَالَ ابْنُ بِي حَاتِمْ أَنْبَعْنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرْنِي إِبْنُ وَحَبْ قَالَ اَخْبَرْنِي مَالِكُ النَّنْزَيْدِ بِنِ اسْلَمَ عَنْ أَطَاءِ بِنِ يَسَارَ عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ أَخْبَ فَمَا أَخْبُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ ذَهَرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا وَمَا ذَهَرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم پر ڈھرتا ہوں کہ اگر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی تم پر اپنے برکات السماوات والعرض جو ہے وہ کھول دیں گے یعنی دولت مال دنیا سب تم لوگوں کو مل جائے گی اسی لیے مجھے خطرہ ہے ایک روایت میں ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انی لا اخشا علیکم الفقر ولیکن اخشا علیکم الدنیا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم غربت میں ہلاک ہو جاؤ گے مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اتنی دولت ہو جائے گی کہ کہیں اس کے فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی اسی فطرے میں مبتلا ہو کے ہلاک ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ زہرت دنیا کیا ہے ان پھر میں کہ زمین میں برقات پیدا ہو جائیں گی وَقَالَكَ تَعْدَى وَسْسُدَئِ زَهَرَةَ الْدُنْيَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا زِينَةَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یعنی دنیا کے زندگانی کی زینت آرام دولت پیسہ اللہ کبھی دولت دے کے آزماتے ہیں کبھی لے کے آزماتے ہیں کبھی امتحان ہوتا ہے فقر کا غربت کا کہ پریشانی ہے غربت ہے گھر میں کچھ نہیں ہے بچے بھوکے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے خدا بھی بھول گیا اللہ کا رسول بھی بھول گیا دین بھی بھول گیا اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فتوحات ہوئے اور بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے کیسر و کسرہ فتح ہو گئے اموال غنیمت کے ٹھیل لگ گئے بیت المال بھر گئے حضرت عمر نے فرمایا کہ ابتلینہ بزرائفہ سبرنا آپ نے فرمایا پہلے تو اللہ نے ابتدائی اسلام میں ہمارا امتحان تھا غربت کا فقر کا اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے لیکن اب امتحان ہو گیا ہے دنیا کی وسط کا اس میں کامیاب ہوتے کی وجہ میں نظر نہیں آتا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بابند کرو اس پہ تم جمع رہو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہ گئے بچھٹی ہو گئی نہیں ہمیشہ نگرانی کرو ہر چیز کا خیار رکھو خاص طور پر اللہ کے فرائض جو ہیں نباز جو ہے حلال حرام جو ہے پاکی پلیتی جو ہے اس کا خاص خیار رکھے اس لیے اللہ نے حکم دیا ایہا ایہا اللہین آمنکو انفسکم وآلیکم ناوہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا معنی کیسے بچاؤ یعنی ان کو دین پر خائم لکھو دین کی تعلیم دو فرائض کی پابندی کرائے آج افسوس یہ ہے بدکسمتی ہے ہماری کہ آج گھر میں آدمی سب خیال کرتا ہے میرا گھر ٹھیک ہو میرے ہمام ٹھیک ہو میرا بیڈروم ٹھیک ہو ڈرینڈروم ٹھیک ہو کھانا وقت میں پکے آلے سے آلہ ڈشے ہوں بچوں کا کپڑے لیکن یہ فکر نہیں ہوتا کہ بیوی نے نماز بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی بچوں نے نماز بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی اس لیے کہ وہ جب خود نہیں پڑتا کسی آل کا کہہ خیال کرے یہ بڑا امتحان ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے قال ابن نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وحب قال اخبر نیش شام بن سعد زید بن اسلام من ابی انہ امر بن خطابی قانی ابی تو اندہو انہو ارفع فقان لہو ساعت من اللیلی یسلی فیہا فربما لم یکم فنکول لا یکوم اللیلدک ما کانیکم وقان ذاہ استعقضہ قامیان اہلہو زید بن اسلام ہوں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس میں بھی وہی رہتا تھا اور میرے ساتھ یرفہ غلام تھا انہ کا وہ بھی وہی رہتا تھا تو رات کو آپ نوادیں پڑتے تھے کبھی کبھی آپ نہیں بھی اٹھتے رات کو لیکن جب بھی اٹھتے تو فوراً اپنے گھر والوں کو جگاتے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر خامد نین میں ہو تساہل کرے تو اس کو جگہ کے نماز کے لیے تیار کرے اور اچھا شعور یہ ہے کہ اگر بیوی نین میں ہو تو اس کو جگہ کے نماز کے لیے تیار کرے اللہ نے فرمایا مجھے اپنے بندوں سے کوئی دولت دنیا رزق کچھ نہیں چاہیی بات کے رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں اور یہ یاد رکھو جب تم نماز کی پابندی کرو گے گھر میں نماز ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا تو اسی جگہ سے اللہ رزق دیں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وَوَنْ يَتَّقِدْ لَا هَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُكُ مِنِسُ لَا يَحْتَصِبْ وَقَالَتَ عَلَى مَا خَلْقُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لَنِ فَمَنِ اِنسَ جِنَّ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رزق کے لیے نہیں اِنَّ اللَّهُ رَزَّاقُ ذُلْ قُوَتِ الْمَتِغِينَ اللہ کی ذات و رزاق بھی ہے قوت والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی شان جو ہے سب کچھ دینے والے اللہ ہیں لَا نَسَعَلُكَنْ نَحْنُ نَرْزُكُكَ وَقَالَصَدَا نَسْعَلُكَ لَا نُقَلِّفُكَ تَلَبْ معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ دے کہ دنیا میں لگر آؤں دنیا کماؤں نہیں اللہ کو لادی کرو وَقَالِ ابن نبی حاتم حدث ابو سید اشج جو قال حدثنا حفظ غیاس انہی شام النبی انہو کان ایزا دخلا علا اہل الدنیا فرآ من دنیا ہم طرفا فیدار جائے لہا اہلی وَدَخَلَ الدَّارَ قَالَ عَلَادَ مُدْدَنَّ عَيْلَيْكَ لَا قَوْلِهِ نَحَنُ نَرْزُكُكَ سُمْنَ يَقُولُ الصلاة الصلاة الرحمت اللہ حفظ غیاس حدثی شام اس کے بعدے سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے دنیا داروں کو کہ کیسے دنیا کے عائش میں ہیں اور جب واپس آتے اپنے گھر میں تو یہ آیت تلاوت کرتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان دنیا داروں کی طرف نظر نہ ڈالو یہ آرزی اور فانی کی طرف رونک ہے مٹ جانے والی ہے اس کے بعد فرما دے الصلاة اٹھو بھی گھر والو اللہ وحمقہ نماز نماز پڑھو وَقَالِ ابن نبی حاتم حدثنا ابھی کال حدثنا دلالہ ابن نبی زیاد القدرانی کال حدثنا سیاد کال حدثنا جعفران صابت کال کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صابہ خصاصت نادہ اہلہ یا اہلہ صلو صلو کال صابت وکانن دلالن بیاؤو اذا نظر بیم امن فرحو علیہ السلات حضرت جعب صابت سے روایت ہے کہ حدور پاک نے فرمایا اذا کانا صابو جب حضور کو کوئی تقریف کوئی پیش آتی یا قلت ہوتی کوئی کھانا کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی تو آپ فرن گربانوں سے کہتے ہیں بھی بس نماز پڑھو تو جب وہ نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں تو ایک میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اللہ پاک نے آپ کو کعبہ شریف کی زیادت بھی نصیب کی بدینہ پاک کی بھی عمرہ بھی تو واپس جا کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جو اللہ کے فرائض ہیں نا ان کا پابند کر نماز فرض ہے وہ ہر لحاظ سے پڑھے دکھ ہے سکھ ہے غربت ہے عمارت ہے پیسہ ہے نماز اللہ نے معاف نہیں کی آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک بے ہوشی تاریح ہو جائے فرق بھی پوچھیں السلام السلام نماز نماز اسی طرح رمضان کے روز فرض ہے مرد ہو عورت ہو بالر ہے آقل ہے پاگل نہیں ہے روز فرض ہے اب جتنے دن عورت کو ایام حید ہیں سات دن ہیں آٹھ دن ہیں وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرے گی نمازیں بھی نہیں پڑھے گی لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں یہ اللہ کی انعیت ہے کہ اب اگر آٹھ دن حید ہو تو اس کے دور چالیس نمازیں قضا کرنی پڑھے گی وہ اللہ نے معاف کر دی لیکن روزے تو سال میں آٹھ ہیں وہ تو کبھی بھی قضا کر سکتی ہے تو ایک نماز کی پابندی اور ایک روزے کی خاص طور پہ سکتی سے پابندی اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ ہدایت کریں کہ جب بھی کوئی چیز کھانا پانی پکائیں تو فورا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رزق حلال کما کے لائیں ان کو رشوت یا حرام کا پیسہ لائیں نہ ان کو حرام پہ ہی لائیں اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو پھر باقی حرام کام بھی کھل جائیں حرام کا ایک نہیں ہوتا نقصان بلکہ جیدے شرابی ہے اب شراب بھی ہے گا تو باقی زنابی ہوگا شباب بھی ہوگا کباب بھی ہوگا رشوت بھی ہوگی پھر اس کو پیسہ بھی چاہیے تو حرام سے اور حرام آتا ہے اور حلال سے حلال آتا ہے اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں آج کل کوئی مشکل نہیں ہے چھوٹی ہی نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں گھر میں بیٹھ کے سب کو پڑھائیں سب کو یاد کریں اور ان سے سنیں کہ ان کو آتی بھی ہے نماز پڑھنی کے نہیں آتی اگر نہ آئے تو ساتھ کھڑے ہو کہ دو رکعات نفل کی نیت کر لیں اور ان کو سنجھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی کہ کیسے اللہ اکبر کہنا ہے کیسے ہم نے قرات کرنی ہے کیسے ہم نے قیام کرنا ہے کیسے ہم نے رقوع کرنا ہے تو ان چیزوں کی اگر پابند نہیں کریں تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ گھروں میں سکون بھی ہوگا رحمت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے برکتے میں نازر ہوں گی تو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کبھی کسی غلام کو کوئی کام کہتے اور وہ نہ کرتا نافرمانی کرتا فرما دے اچھا آج میں سے کوئی گناہ ہو گیا ہے غلام بھی نافرمان ہو گیا اگر میں اللہ کا فرما بردار ہوتا تو جنگل کے جانور بھی میں نے فرما بردار ہوتا یہ انسان کہتے ہیں نافرمان ہو گیا اس کا مانہ نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ تھی یہ نافرمانی کریں بھی نافرمان بھی تمہارے اندر ہوئی کمی ہے اس کمی کو ڈھونڈو اور اپنا علاج کر اس کے بعد وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر تم اپنی کمی پر نظر ہی نہ ڈالو بس یہ بیوی نافرمان ہے بڑی بدزبان ہے بڑی ایسی ہے بھئی دیکھو آخر کیوں وجہ کیا ہے جب تک ڈاکٹر بیماری کی جڑ کو تلاش نہ کرے علاج نہیں ہو سکتا کبھی یہ بیمار کو ہے لیکن کیوں بیمار ہے اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیار رکھیں اور بس اس دور میں یہی چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں کہ نماز ہو روزہ ہو فرائز کی بابندی ہو رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو کہ جھوٹ نہ بولیں اور ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدلہ پڑھیں اللہ کا اس نعمت میں شکر ادا اور یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے اسی طرح فرماتے ہیں وَقَعْنَدِ الْأَنْبِيَا پیدے پیغمبر جو گدرے ہیں علیہ السلام اِذَا نَذَرَ بِهِمْ عَمَرٌ فَضْعُوا الْصَلَاةِ جب ان کو بھی کوئی مشکل عمر پیش آتا تو فوراً نماز وَقَدْ لَوَتْتِرِ مَدِيُّ بْنِ مَا جَا مِنْ حَدِيثِهِ پوک شک سب مٹا دوں گا وَإِلَّمْ تَفَعْلْمَلَادُ سَدَّكَ شُغْرًا وَلَمْ مَسُدَّ فَقْرًا اور اگر تم نے میری طرف توجہ نہ کی تو تیرے دل کے اندر تیرے سینے کے اندر مختلف افکار اور اشغال بھر دوں گا اور میں تمہاری حاجات کو بھی پورانی کروں گا وَرَوَا ابْنِ مَا جَا بِنْ حَدِيثِ زَحَاقِنْ أَسْوَدًا اِبْنِ مَسْعُودٍ سَمِيْتِ نُبِيَكُمْ حضرت ابنِ مَسْعُود فرماتے تھے میں نے تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی سب ہم غم چھوڑ کے قیامت کا فکر کرنا شروع کرتے اللہ اس کے سارے دنیا کے کام و غم جو ہے مٹا دیتے وَمَنْ تَشْعَبَتْ بِهِ الْمَحْمُومِ فِي أَحْوَالِ الدُنْيَا وَلَمْ يُبَعْلِ اللَّهُ فِي أَيِّ عَوْدِيَتْ هِي حَلَقٍ اور جو اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں الجھا لے پیسہ پیسہ قالوبار یہ وہ تو اللہ جانت جیس وادی میں جا گی حلاق و مجیس کی کوئی غادت نہیں ہے وَرَوَا اِذْنِ مِنْ عَدِيثِ شُعْبَتًا عمر بن سلیمان عبد الرحمن با نبی انزہید بن سابط سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صرف دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا کہ بس رجی بلڈنگ بن جائے مقام بن جائے پیسہ ہو جائے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو بھی پھیلا دیتے ہیں وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَئِهِ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں گویا کہ فقر لکھ دیا جاتا ہے بَلَمْ يَعْتِهِ مِنَ الدُّنِيَا اور دنیا سے بھی وہی ملے گا جو اللہ نے اس کے لئے لکھا ہے منکان اس کے بات فرماتے ہیں منکان دل آخرت و نیتہو اور جس کی آخرت کی نیتہو کہ میری آخرت بن جائے لب راضی ہو جائے حضور راضی ہو جائے مجھے دین آ جائے جَعَلَهُ عَمْرَهُ اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا کر دیتے ہیں وَجَعَلَا غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اس کے دل کو گھنی کر دیتے ہیں وَاتَتُ الدُّنِيَا وَحِي عَلَا غِبَتُنُ اور دنیا ایسے آتی ہے کہ اوہ سد نواڑ کیا سے دروادے پہ آتی ہے اسی طرح جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دعلم دے بند کے بانیوں میں تھے ان کے پاس ان کا ایک عقیدت مند یا مرید یا اللہ عالم کو ہی آیا اس زمانے میں اس نے ایک تھیلی میں سونے کی گنیاں پہلے اشرفیاں ہوتی تھی میں نے بھی دیکھنی جب ہم پڑھتے تھے نا یہاں مدرسے میں تو اس وقت یہ صفا مربع جو ہے ایک بدار ہوتی تھی اسی میں لوگ سودا بھی لیتے رہتے تھے صفا بھی دھوڑتے رہتے اور اسی میں بڑے بڑے منی چینجرز کی اور صدافوں کی دکانیں ہوتی تھی اور وہاں ہر قسم کے دل ہم دینار اور اشرفیاں اور سونے کو ڈھیر لگے گئے تو ورحال اس نے کچھ اشرفیاں جو ہتھیلی میں بندی ہوئیں حضرت کو پیش کی حضرت نے فرمایا بھی کیا ہے انہیں کہ عضرت یہ کہ سونے کی گنیاں ہیں میں نے آپ کے لئے لائیا ہوں آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے انہیں کہ عضرت بھائی میہربانی کی بات یہ ہے کہ ضرورت ہوتی تو میں نہ کھلیتا لیکن مجھ یہ ضرورت نہیں ہے انہیں کہ عضرت آپ ایسا کریں چلو آپ کو ضرورت نہیں ہے نا مدرسے کو تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے مدرسے تو محتاج ہوتے ہیں نا بیچارے طلباء ہیں خرچے ہیں کھانے ہیں پینے ہیں یعنی آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ چلاتے ہیں بندے کی روی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو چلا سکتے ہیں اب ہمارا جو مدرسہ ہے وہ دیہات میں ہے کوئی شہر میں نہیں ہے گاؤں میں ہے دو ڈھیک سو طالب ہوں گے میرے خیال میں جو مستقل قیام کرتے ہیں پندرہ بیس مدرس ہیں اب آپ حیران ہوں گے کہ جو ابتدا میں ہم سال کا بجٹ دس لاکھ تھا اب وہ چالیس لاکھ سے بھی گدر گیا میری مہنگی ہر چیز مہنگی گیس مہنگی کھانا مہنگا سودے مہنگے چیزیں مہنگی تو اب یہ کوئی امیر آدمی تو خیر الگ بات ہے اللہ توفیق دے ورنہ ہم جیسے ملنگ آدمی تو نہیں چلا سکتی اللہ کا کام ہے وہ چل رہا ہے خدا جانے کیسے چلتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہو تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیز جو ہے اصل میں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مدرسے میں آپ بھی تو جا کے دے سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ میں جا کے جمع کرا ہوں آپ لے جائیں اور مدرسے کے خزانچی کے پاس جا کے جمع کرا اور نے کہا اچھا جو ٹھیک ہے حضرت ازان ہو گئی نبات کا وقت ہوا مسجد میں تشریف لے گیا وہ بھی ساتھ کیا جب حضرت آگے چلے گئے تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے جوتے بھی ٹھیک کیے یعنی اٹھے کر کے رکھیں کہ نکلیں پہننے میں تکلیف اٹھاؤ اور وہ گینی ہے جو تھی نا وہ جوتے کے اندر اور نماز کے سلام پھرنے کے بعد بھاگ گیا اب حضرت نماز پڑھ کے وزیفے پڑھ کے اپنا جو کوئی معمولات تھے پورے کرنے کے بعد باہر آئے تو سنت یہ ہے کہ جب جوتہ پہنے تو اس کو پیرے جیسے ہلا ہو کہ اندر کوئی چیز تو نہیں چھپی ہوئی تو حضرت نے بھی ہلایا تو وہ پیسے باہر آپ پڑے سونے کے گینی ہیں تو آپ کھڑے ہو گیا فرمایا بھائی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ اور آگے بھاگتی ہیں اور جو اس سے بھاگتے ہیں یہ پاؤں میں آگے بڑھتی ہیں تو یہ دنیا کا انہوں نے کہا یہی فلسفہ ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ اور آگے بھاگے ہیں اور جس دن تم نے غناء اختیار کر دیا کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا نہ کم نہ زیادہ تو پھر یہ خود بخود راگ مطن پاؤں آ کے پڑے حضر نے طلبہ کو حکم دیمی لے جو اور جا کے مدرسہ میں جمع کر دیم میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا اللہ والے تھی اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح سابقہ روایات میں یعنی کتب اسرائیلی میں ایک روایت ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم خلقتقل عبادتی فلا تلعب میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تم کھیل کود میں وقت نہ گزارو تیرا رزق میں نے تقسیم کر دیا ہے بلا وجہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لئے بس جتنا ہو سکتا ہے کرو باقی جو نصیب میں وہی ملے اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں ملے تو اس لئے ہمیشہ آدمی یعنی دنیا کو ہم نہ بنائے باقی ٹھیک ہے دنیا اللہ کی نعمت ہے دنیا نہ ہو تو میں حج کیسے فرض ہوگا دنیا نہ ہو تو آدمی عمرے پہ کیسے آئے گا دنیا نہ ہو تو آدمی زکاة کیسے دیں گے دنیا بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ دین کے تابع اس کی مثال دی ہے اللہ والوں نے کہ جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو تہلاتا ہے چلاتا ہے اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو ڈبو دیتا ہے تو اگر تم نے دنیا کو اپنے دین کے تابع رکھا تو سبحان اللہ وہ دنیا ہی لیے دین ہے لیکن جسے دن دنیا دین پہ غالب آگئی اسی دن تمہاری بربادی شروع ہو جائے اسی لیے فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَقَوْلُهُ وَلَا كَبْدِ تَقْوَا وَحُسْنُ لَا كَبْدِ دُنِّيَا وَالْآخِرَةَ وَفِلْجَوَحِيَ جِنَّتِ مِنِ تَقْوَاللَّهُ اصل کامیابی جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کیا ہے جنت اور جنت کس کو بھی لے گی متقیم کو وَفِسْسَحِيَنَّ رَسُولَلَّهُ وَقَالْرَأَيْتُ الْبَيْتَكَ اَنَّا فِي دَارِ اُقْبَتِ بِنِ رَافِي وَنَّا تَيْنَا فِي رَطْبِ اَمْرُطْبِ بِنِ تَعْبُ فَأَبَّلْتُ ذَارِكَ اَنَّا فِي الدُّنِيَا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبت ابن رافع کی حویلی میں ہیں اور ہمیں خجور تازہ پیش کی گئیں تو میں نے سمجھ لیا کہ اتنے اشارہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں عزت بھی دیں گے رفعات بھی دیں گے اور ہمارا دین جو ہے وہی پوری دنیا پر غالب آئے گا اور اچھا جائے گا اللہ علم